اے لڑکی کی شادی آپ کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ لڑکا سرکاری نوٹری میں ہے کیا نہیں لڑکا پچاس ہزار جب مہینر کمارا ہے کیا نہیں کمارا ہے لڑکی اگر آپ کی خوبصورت ہے تو آپ کو لڑکا بھی ایک گن خوبصورت چاہیے دینداری آج کون پوچھتا ہے میرے بھائی آج دیندار روکے بچارے پریشان ہیں ان کے رشتے نہیں ملنے دیندار لڑکیاں پریشان ہیں ان کے لیے رشتے نہیں ملنے لڑکوں کی ڈیمانڈ کے لمبا چوڑا جہیز ملنا چاہیے اور نوکی والوں کی ڈیمانڈ کے سرکاری نوکری والا اور اچھا کمانے والا اور لاکھوں کمانے والا داماک چاہیے اوہ لوگوں ذرا نبی کے چاروں داماک کے حراب ہی پڑھیں نبی کو بھی اللہ نے چار چار بیٹیاں دی تھی اور اللہ کے نبی نے چار چار بیٹیوں کی شادی کی اور اللہ کی قسم نبی کی چاروں بیٹیوں کے نکہ میں کوئی بارات نہیں آئی کوئی جہیز نہیں لیا گیا کوئی دیمان نہیں کی گئی کوئی بینٹ باجہ نہیں بجایا گیا کوئی گیت نہیں گایا گیا کوئی حرام کام نہیں کیا گیا اور نبی نے رشتے میں کیا دیکھا دینداری دیکھی نبی نے سب سے لادلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکہ حضرت علی کے ساتھ کیا اور جب حضرت علی کو اللہ کی نبی نے داماد بنایا تو ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس اپنا بستر بھی نہیں تھا ان کے پاس اپنی گرستی کو بنانے کے لیے سامان ضرورت کی سامان بھی نہیں تھے اسی لیے جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو گرستی کو بنانے کے لیے آپ نے بستر بھی دیا آپ نے تکیہ بھی دیا آپ نے چادر بھی دیا آپ نے برطن بھی دیا تاکہ گرستی بن جائے نبی نے دامات کے اندر تین دان دیکھی اخلاق دیکھا کریکٹر دیکھا کردار دیکھا شادی ہو گئی نبی کی سب سے لاجلی بیٹی سسلال میں سارے کام خود کرتی ہے حسن و حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہے گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گھوڑ رہی ہے سارے گھر کے کام کر رہی ہے کوئی نوکرانی نہیں ہے کوئی غلام نہیں ہے کوئی نوکر نہیں ہے حضرت فاطمہ کو پتا جلا میری اببہ جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں کچھ لوگی آئے ہیں بخاری کے الفاظیں حضرت فاطمہ اپنے اببہ سے ملنے کے لیے آتی ہیں اببہ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے حضرت فاطمہ اممہ آئیشہ کو یہ پیغام سناتی ہیں میری اببہ جان آئے تو ان کو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی اور وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ اس آپ کی بیٹی کی ہاتھوں پر محنت کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں آپ کی لازوی بیٹی کی ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں اببہ جان اگر ہو سگے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دینا ایک نوکر دے دینا آپ کی بیٹی کو گھر میں کام کرنے میں کچھ طہولت مل جائے اس کو سپورٹ مل جائے کوئی نوکر دے دینا شام کو اللہ گھنے کی گھر میں آئے اممہ آشا نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی تھی اور آپ سے غلام مانگ رہی ہیں گخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھلا بستر پر پہنچے داماد علی بھی موجود ہے اور بیٹی فاطمہ بھی موجود ہے آپ نے کہا اے علی اے فاطمہ اے میری بیٹی اے میرے داماد میرے پاس غلام تو آئے ہیں مگر میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرا جو مدرسہ چل رہا ہے میری مسجد کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اصحاب سبح کے نام سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو میرے دین کے طالب علم ہیں ان کو کھلانے پھنانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے میں ان غلاموں کو بیچ کر کیا اپنے ان غریب صحابہ کی کھانے پھینے کا انتظام کروں گا اے علی اے فاطمہ میں تم کو کوئی غلام نہیں دے سکتا اس زمانے جو بھی مدرسہ کے بچوں کے لیے